ہر طرف بلڈ ہی بلڈ ہے فسٹ ہاف میں فلم میں جو دکھایا گیا ہے وہ جوان پہ بھی بھاری ہے بھائی میں ابھی سارو خان کا فین ہوں لیکن جھوڑ نہیں بول سکتا ایکسان رومیس ڈراما سلیر ان چار سیجو کو دیکھنے کے لیے چار فلمیں دیکھنی پڑتی ہیں پر بانگا نے یہ سب بھر بھر کے ایک ہی فلم میں ڈال دیا کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں اس ریویو میں جس تاپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اینیمل کیسی فلم ہے موووی سٹارٹ ہوتی ہے اور ایک سپیڈ میں چلتی ہے نورمل مووویز کی طرح جب موووی انٹر بیل تک پہنچ جاتی ہے اس کے بعد جو سترہ اٹھارہ منٹ فائٹ چلتی ہے اسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے فلم کو اٹھارہ کی عمر کو دیکھنے کے لیے سیٹی فیکٹ کیوں دیا گیا کیونکہ یہ اٹھارہ منٹ کی جو فائٹ ہے وہ بچوں کے لیے بلکل نہیں ہے اس کے بعد جو پھر انٹر بیل کے بعد انٹری ہوتی ہے باپ رے باپ ساری بتانا چاہتا ہوں پر جب تم فلم دے ہوگے تو فیل کے ساتھ دیکھنا ہے اس لیے تھوڑا ہی بتاؤں گا اس کا 80% جوڑ لینا ایسا ہیرو یا بلن نہیں دیکھا تب ہی اسے انیمل نام دیا گیا ہے پبلک ریاکسن ایسے آ رہے ہیں پہلے مانا جا رہا تھا فلم اچھی ہے 100 کروڑ کما لے گی پھر جب ٹکٹ بکنگ کی سپیڈ بڑی تو لگا گدر ٹو کو کروز کر دے گی پر اب صبح اور دوپیر کے بعد جب پبلک ریاکسن آ رہا ہے تو لگ رہا ہے بووی پٹھان کے قریب جا سکتی ہے مطلب 1000 کروڑ بھی کما سکتی ہے پر جو بووی دیول نے کام کیا ہے اس کو کیسے بتاؤں یار اس کو بتایا نہیں جا سکتا اس کو دیکھا جا سکتا ہے KGF2 میں سنجھزت کے کام کو سامنے سے ٹکڑ دی ہے اور جیسے KGF2 کے بعد سنجھزت کو بڑی فلمیں ملنا شروع ہو گئے ملیو جیسی ایسی اس بووی دیول کو اینیمل کے بعد بڑے بڑے ڈریکٹر بووی دیول کو بلن کے رول کے لیے ڈھونڈنے والے ہیں مسینگن والا سین جو ٹیلر میں دیکھایا گیا ہے وہ بس تھوڑا سا ہے دورا مسئلہ تو فلم میں ہے مسینگن کا اصلی کام اس کی بھی چرچے ہونے والے ہیں رسمی کا مندان ہے کہ ایکٹنگ ابھی تک ہم نے گلفرینڈ کے روپ میں زیادہ دیکھی ہے اس میں ایک گلفرینڈ اور ایک بائیف ایک جانبر کے ساتھ کیسے رہتی ہے اور اس سے پیار کرتی ہے وہ دیکھیں گے رسمی کا کی ایکٹنگ اچھی ہے پر اتنی ہارڈ نہیں لگی مجھے بجا ان کی ہندی ہے جو ابھی انہیں صحیح سے نہیں آتی سندیب ریٹی بانگا نے سالار کے سامنے ایک چیلنج کھڑا کر دیا ہے اور بتا دیا ہے ایسے سراجہ مولی اور پرسان نیلی ایکسن فلم نہیں بنا سکتے بانگا بھی ایکسن رومینس کا باپ ہے پہلی بولی وڈ موویز کے طرح بچپن بھی دکھایا گیا ہے رنویر کے فین تو کابرے بابرے ہو گئے ہیں پہلی بار انہوں نے دیکھا ان کا چوکلیٹی بھائی کڑھاڑی اور گن سے سب کا کام پچیس کر رہا ہے یہ تو کہوں گا اگر فون میں موویز دیکھتے ہو تو کوئی بات نہیں لیکن یہ فلم ٹھیٹر میں دیکھنے کی ہے اور باقی پیسوں اور ٹائم کی بات ہوتی ہے لوگ موویز دیکھ چکے ہیں وہ کومن بتانا کیسی ہے